دیکھو اگر سامپ اور نیولے کی لڑائی ہو جائے تو ہمیشہ نیولا ہی وینر کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی زیادہ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ نیولا جائنٹ ہوتا اور بہت زیادہ پھرتی سے کام کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نیولے پر سامپ کے ڈسنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سکن بہت زیادہ سخت ہوتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس گلتی سے سام نیولے کو ڈس بھی لے تو سام کے ڈسنے کا نیولے پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ نیولے میں ایک ایسے شکتی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے سام کے ڈسنے کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ نیولا ہی بینہ رہتا ہے